ہیلو دوستو نمازکار آج کے اس وڈیو میں جو ہے میں آپ سب کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ میں یا اپنے کمپیوٹر میں سکرین ریکارڈ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے میں آپ سب کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے پارٹ کی سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے مطلب کون سا چیز جو ہے آپ کے لیپ ٹاپ کا یوز ہوگا آپ کے کمپیوٹر کا یوز ہوگا اگر آپ سکرین ریکارڈ کریں گے تو اور سب سے اچھا جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ایک دم سرل طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کریے گا چلیے بینہ سمیں گبھائے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سکرین ریکارڈ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ چیز جو ہے کیا یوز ہوتا ہے کون سا پارٹ جو ہے ہمارے کمپیوٹر کا یا ہمارے لیپ ٹاپ کا سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے سمپل ہم کو چلے جانا ہے ٹاسک بار میں ٹاسک بار پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اس اپلی کیسن کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ پروفارمنس میں کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سی پیو سات پرسنٹیج یوز ہو رہا ہے میموری یعنی کی ریم جو ہے چاہدہ سمپل ایک پرسنٹیج اور یہاں پہ نیچے کی طرف آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ یوز جو ہوتا ہے جی پی یو ٹھیک ہے جی پی یو کی کوالٹی جو ہے آپ کی اچھی ہونی چاہیے اچھا والا جی پی یو آپ کے لیپ ٹاپ میں ہونا چاہیے یا آپ کے کمپیٹر میں ہونا چاہیے اس سے جو ہے اچھی کوالٹی کی جو ہے آپ سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں ویڈیو کی کوالٹی بھی جو ہے کافی اچھی رہتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کا ریم بھی یوز ہوتا ہے تو آپ کے لیپ ٹاپ میں آپ کے کمپیٹر میں جو ہے ریم بھی اچھی خاصی ہونی چاہیے اور سی پی یو جو ہے تھوڑا بہت یہاں پہ یوز ہوتا ہے تو کل ملاکر بھئی ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی ہم اپنے لیپ ٹاپ یا اپنے کمپیٹر کا سکرین ریکارڈ کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے جی پی یو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے تو ایک جو ہے آپ کے لیپ ٹاپ میں ڈیڈیگیٹڈ جی پی یو ہونا چاہیے اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں سکسٹی فیفٹی جی پی یو ہیو لیول ہے تو آپ جو ہے اچھی کوالٹی کی جو ہے سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گیمنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے سکرین ریکارڈنگ کریں گے تو وہاں پہ جو ہے آپ کو تھوڑی بہت جو ہے دکھتے دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر آپ گیمنگ کے لیے جو ہے ایک اچھا سکرین ریکارڈنگ سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ کا گرافک بہت ہی تگڑا والا ہونا چاہیے اب اس کے بعد جو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ بھائیہ اگر ہم جو ہے اچھا جی پی یو ہے تو اچھا اپلیکیشن کونسا ہوتا ہے سکرین ریکارڈ کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں آپ سب کو کچھ اور بھی چیزیں بتا دیتا ہوں جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے وینڈو ٹین یا وینڈو ٹیلیون تو اس میں جو ہے سسٹم کے دوارہ ایک اپلیکیشن دیا جاتا ہے سکرین ریکارڈنگ کرنے کے لیے جیسے ہی آپ سیٹنگ میں جائیں گے گیمنگ میں جائیں گے تو یہاں پہ جو ہے کیپسر کا اپسن دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ جو ہے سکرین ریکارڈر کا بھی جو اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر وینڈو کا لوگو ایٹ اور جی دباؤں گا تو ایک جو ہے یہاں پہ بار اوپن ہو جائے گا اور وہاں پہ جو ہے سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں لیکن جو سسٹم والا رہتا ہے نا کیا بولتے ہیں ہمارا سکرین ریکارڈر اپلیکیشن جو سسٹم کے ساتھ ملتا ہے تو وہ جو ہے اچھے کوالٹی کا نہیں رہتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تو یا تو ایک وینڈو کا کر سکتے ہیں یا الگ الگ جو ہے آپ کو اپسن دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو سب سے اچھا اپلیکیشن ہے بھائیا وہ ہے OBS جس سے میں ابھی سکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس اپلیکیشن سے جو ہے آپ اچھے کوالٹی کا سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کو کچھ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ایک دوں فری رہتا ہے سیمپل جو ہے آپ کو چلے جانا ہے کروم براؤجر پہ یہاں پہ سرچ کر دینا ہے OBS لکھنے کے بعد سرچ کر دیجئے سرچ کرنے کے بعد اس ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ جو ہے وینڈو سیلیکٹ کر لینا ہے اور سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ ہونا جو ہے شروع ہو چکا ہے 117 ایم بی کا یہ اپلیکیشن ہے فری میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا بس OBS میں دکت یہ رہتی ہے کہ بھائیہ اگر آپ اس کا سیٹنگ جان گئے ٹھیک اس کی اچھے سا جو ہے سیٹنگ کر دیئے اپنے سسٹم کے انسار جو ہے اس کی سیٹنگ کر دیتے ہیں جیسے کی اس میں سیٹنگ کیا کرنی رہتی ہے چلیے جو ہے میں اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ ویڈیو پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ریجلیو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کو ایپ پی ایپ سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ کو آؤٹ پوٹ میں چلے جانا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو کچھ چیزیں جو ہے سیٹنگ کرنی پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو یہ بھی سیلیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو جو ہے ایم پی فور میں جو ہے ویڈیو چاہیے تو یہ سبھی جو ہے آپ کو سیٹنگ کرنی پڑتی ہے ٹھیک تو کل بلا کر یہ ہے کہ OBS کا جو اپلیکیشن ہے یہ جو اپلیکیشن ہے اس سے جو ہے آپ اچھی کوالٹی کی سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ کو دکت کے والی یہی آنے والی ہے کہ اگر آپ اس کا سیٹنگ کرنا سیکھ گئے ٹھیک دکت بتا رہا ہوں کہ اس کی پرابلم یہی ہے کہ اس میں جو ہے آپ کو بہت ساری آپسن دیکھنے کو ملتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہیں آپ سنگل وینڈو کا بھی سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک اور اس میں جو ہے اگر آپ کا جی پیو تھوڑی کمجور ہے تو آپ کمجور کوالٹی کی سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو سیٹنگ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اگر میرے کو اچھا ووچ ملتا ہے یا کمنٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ تو میں جو ہے OBS کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو جرور بناوں گا اگر اچھا ویڈیو مل گیا اور کیسے جو ہے آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کے حساب سے اپنے کمپیٹر کے حساب سے سیٹنگ کر کے اچھا ووالٹی کی ویڈیو کیسے سکرین کا ریکارڈ کر پائیں گے تو اس کے بارے میں میں آپ کو آنے والی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو دوستو اکل ملا کر اس ویڈیو میں کبھل اتنا ہی تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا کچھ بھی کہنا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور چینل اچھا لگی تو چینل کو جب سسکرائب کر سکتے ہیں ملتے کلے ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ دوستو دھنواز جائن